ہائرے مہنگائی چار سو پریشانی اور بس دوہائی غریب پھر کھانے کو بھی ترسنے لگے سبزی منڈی ملتان میں فروٹ کی اخیمت میں بیس فیصد اضافہ کٹ گیا گیا ایرانی سیف کی پیٹی بارہ سو سے سترہ سو روپے پر پہنچ گئی پاکستانی سیف کی اخیمت بائی سو سے تین ہزار پیٹی ہو گئی سبزی منڈی کے تاجروں کا اظہار تشویش ہی قیمتیں بڑھ رہی ہیں جس سے بہت زیادہ مشکلات لوگوں کو پیدا ہو رہی ہیں عام کنزیمر کے لیے بہت پریشانی بن لائی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ ایسی پالیسییں بنائی جائیں جس سے عام کنزیمر کو بینیفیٹ ہو سکتا پیجلی اور پیٹرول کا ریٹ جب بھی اوپر جائے گا تو اس کے اثرات بھی فارمر پر آئیں گے زرات پر آئیں گے ہماری سبزی اور فروٹ کے ریٹ اوپر جائیں ٹیپلز پارٹی کی لونگ مارچ یہ تیاری قرارت کریں گے بلاول بھٹو زرداری زنگر پنزیمر کے عہدداران، ٹکٹ ہولڈر، سراکین ایسیمری کو خصوصی تازک سوپ دیا گا ہے رحیمیور کان میں مقدوم احمد محمود ملتان میں سید یوسف رزا گلانی، علی حیدر گلانی استقوال کریں گے بلاول بھٹو زرداری رحیمیور کان بہاول پر میں خیطات کریں گے مہنگائی کے جن نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا رحیمیور خان نے اپوزیشن رہنماؤں کی حکومت پر کڑی تنہید احمد پور شرکیہ میں انتظامیوں کی ناہلی سہولت بازار میں آٹے کے تھیلے میں چوکر کی فروکس کے انکشاف کاتون ارشاد بی بی نے الزام آئد کیا کہ تین دن آٹا استعمال کرنے پر بچے بیمار پڑ گئے شکایت کرنے پر کسی نے نہ سنی بارہ کلومیٹر سفر گھر کے بھی مایاری آٹا نہ ملا ایسی رازہ کاسن کے گھر مایاری آٹا بیچنواروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہا لی ملتان کی سڑکیں بدحال سفر کرنا محال نواب پور روڈ پر تین ماہ سے گڑھے پور نہیں کیا جا سکے دہزدہ فٹ گہرے گڑھوں کے باعث ہاتھ ساتھ معمول بن گے شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کرنے پر مجبور کاروبار ٹھپ بارہ درہاستیں بھی بے سوچ ثابت ہوئی شہریوں نے سڑکی اثر نو تعمیر کا متعلق کر دیا ورنس کی کمی یا انتظامیوں کی ناہلی ملتان بستیر سہارہ میں ٹھیکے دار گلی کا کام دھورا چھوڑ کر فرار وامین و مائندوں نے بھی مو موڑ لیا گلی میں تھدائی سیورچ لائن پوری طرح متاثر گندہ پانی گھروں میں داخل ہونے لگا بیاروں مددگار شہریوں کو مشکلات تعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ پورٹ آباز کے چیوالہ میں پاکستان تحریکہ انصاف کا پاور شو پیٹی آئی بہاور نگر اور پورٹ آباز کی قیادت جلسہ کا پہنچ گئی کھلارڈن کی جانب سے شاکت محمود بسرا پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی مقامی رہنما اور ڈسٹرک بہاور نگر کی سینئر قیادت سمیت شاکت محمود بسرا نے خطاب کیا بلدیاتی انتخابات کی تاریخ کے بعد امیدوار متحرک ملتان میں نیبرہوڈ اور ویلیج کانسل کے امیدواروں کی تیار یا تیز پیپلز پارٹی رہنما اور ثابت یو سی چیرمن ساہد خان کا کہنا ہے پوزشتہ چار سال میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملا حکومت بلدیاتی انتخابات کروائے ہم تیار ہیں رہنما پی ٹی آئی اور ثابت یو سی چیرمن شیف پیاس بولے حکومت بلدیاتی انتخابات سرور کروائے گی رہیم یار خان میں چیمبر آف پروپٹی ڈیلرز ایسوسییشن کا سالانہ الیکشن ہوگا رہنما چیمبر آف پروپٹی ڈیلرز ایسوسییشن رانہ پمرل زمان کمر نے کہا الیکشن جمبوریت کا حسن ہوتا ہے اب پروپٹی ڈیلرز اپنے ووڈ کی طاقت سے اپنا لیڈر بنائیں گے چیمبر آف پروپٹی ڈیلرز کے مسائل درجی ہی بنیادوں پر حل کریں گے ملتان میں زمین ڈاٹ کام کے پروپٹی سیلز ایونٹ کا کامیاب انعقاد اور پروپٹی سیلز ایونٹ میں مجموعی طور پر دسل سائد تعمیراتی منصوبیں عوام و ناس کی دلچسپی کے لیے پیش شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت سینئر ڈائریکٹر سیلز سینٹرل شیخ شچاولنہ خان نے پروپٹی سیلز ایونٹ کی شاندار کامیابی پر اہلیہ نے ملتان کا شکریہ دار کیا نشیبی علاقوں کو دریائے کٹاؤ سے بچانے کے لیے اقدامات کورٹ ادو میں دریائے سندھ کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی سپر بند دنایا جانے لگا ایم پی ای اسٹرف خان نے آٹھ کروڑ کی لاغت سے پیٹری والے پور پر سپر بند کا سنگے بنیاد رکھ دیا کہا نیو ہاکی سپر تعمیر ہونے سے دیگر بستیوں اور زمینیں دریابت ہونے سے بچ جائیں گی گرہیوں کے ملبوسات کی پہشان کمالیا خدر خوبصورتی میں اپنی مثال آپ نوابوں کو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں بہاورپور میں بھی کمالیا خدر کی فرنچائز کا افتتاہ کر دیا گیا فرنچائز مالک محمد طاہر نے کہا کہ عوام کی بہتر خدمت کے لیے کمالیا خدر کا بہترین برینڈ نائے ہیں شہروں کا فرنچائز کی آمد پر خوشی کا اظہار خانے وال پبلک سکول میں نگرنگ فن فیار ایڈیشنل ڈپری کمیسٹر رومر شرازی کو خصوص شرکت بچوں کی موجمستیاں جھولے جھولتے بچوں کی خوشی ہیتنی مستقبل کے ماماروں نے ٹابلوز پیش کر کے سما باندیا